دوستو جے دیوان جے کسان تو آپ نے سنائی ہوگا وہی کسان کے کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کسانی کیسے کی جاتی ہے پہلے اس کی کٹنے اور کٹنے میں تو بہت انتر ہوتا ہے بات دیکھے بعد تبتی دوب میں ہی ان کو سا بھی کٹے کر دیا جاتا ہے تاکہ تریسر اچھی ڈھنگ سے لگ سکا تو یہ اپون روپ سے کھیسے ڈلائی کر دی گئی ہے اس کے بعد پھر تریسر کا کام ہوتا ہے جو اس برکار یہ چلنا ہے لگے رہو یہ لگے رہو سیکٹر والے کیا کرتے ہیں سب ہی لوگ مل کے کام کرتے ہیں اور یہ یہاں سے پرالی باہر نکل دی ہے یہاں پر ہمارے اناج کلکٹ ہوتے ہیں آپ نے سننا تو کافی ہوگا آج میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں جائے جوان جائے کسان کا یہ نعرہ ہے ہمارے ہندوستان کا جیسے جوان لوگ دیش کی رکشہ کرتے ہیں ایسے ہی کسان لوگ بھی دیش کا پیٹ بھرتے ہیں اور اس کے بڑی محنس سے یہ کام کرنے کے بعد ہی اپنے روح سے کھانے روح ہوتا ہے جیسے ہم اپنا کھانے کے لئے آج یہ اس کی سپائی کر رہے ہیں اس کی سپائی کرنے کے بعد اس کو پڑیا کر کے سال بار کھانے کے لئے اس کو اکٹھا کر دیں گے تو ہم نے اس کی بتائی کر دی ہے بتائی کرنے کے بعد پھر دھوپ میں سکائے جاتا ہے دھوپ میں بڑیا کر کے محنس ڈال دیتے ہیں تاکہ اچھے طرح سوک جائے اوہو میں تو اپنا نامیں لگ ڈالا اپنے نام کی کافی اچھا لگ رہا ہے پھر ہم اس کو کلیکٹ کر دیتے ہیں ڈرم میں تاکہ اس میں شیب رہے اور ہم نے یہ سب کٹھے بھار کے اپنے ڈرموں میں کٹھا کر دیا ہے پھر ملتا ہے اگلے بلوگ میں تب تک کے لئے رادی رادی